اسلام علیکم بیر بھائیو پیربیو آج کا میرا ویڈیو آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت بڑی خبر شیئر کروں گا یہ خبر جڑی ہے مہراشت سے مہراشت کے ڈنکی گاؤں سے بہت بڑی خبر نکل کر سامنے تھی جس میں مسلمانوں کے گھروں پر حملے کیے جاتے ہیں میرے پیربیو کچھ ہندو تنظیم کے لوگ مسلمانوں کے گھروں پر جا کر پہلے تو نشاندہی کی جاتی ہے پھر اس کے بعد لات کے وقت مسلمانوں کے گھروں پر پتھراؤ کیا جاتا ہے کافی وہاں پر محول کو خراب کیا جاتا ہے جن مسلمانوں کے گھروں پر پتھراؤ کیا جاتا ہے انہی مسلمانوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے کیوں جیل میں ڈالا جاتا ہے کس وجہ سے جیل میں ڈالا جاتا ہے پوری تفصیل پوری خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جس لڑکی کی وجہ سے یہ سارا محول خراب ہوا جس لڑکی کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں پر پتھراؤ کیے جاتے ہیں وہ لڑکی خود جا کر ایف آئی آر کرواتی ہے ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس لڑکی کی وجہ سے اس گاؤں میں مسلمانوں کے گھروں پر پتھرا ہوا محول خراب ہوا اور انہی مسلمانوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیا گیا جی ہاں میرے پیرے بھائیو کوئی ایک دو مسلمانوں کو نہیں پکڑا گیا تقریباً بیس سے پچیس مسلمانوں کو پکڑا گیا جس میں چوہتر سال کا سیونٹی فور ایئر ایک بزرگ ہے اس کو بھی پکڑ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے میرے پیرے بھائیو دیکھ سکتے ہو مسلمانوں کے گھروں پر پتھرا ہوا بھی کیا اور انہی کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا کیوں ڈالا کیونکہ ان مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے جھوٹھا الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ریلی پر پتھرا ہوا کیا جبکہ ایک بزرگ کو پکڑا گیا ہے چوہتر سال اس کی عمر ہے اور اس کو بھی پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ نائی صافی لگاتار مسلمانوں کو پکڑ کر مارا پتھرا جا رہا ہے آئے دن ویڈیو وائرل ہوتی ہے آئے دن مسجدوں پر حملے کیا جاتے ہیں جو نفرت پھلاتے ہیں مسلمانوں کو مارتے ہیں پیڑتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں کبھی چوری کا الزام لگا کر کبھی گائے کا الزام لگا کر اور کبھی جوٹھے الزام لگا کر مسلمانوں کو مارتے ہیں پیڑتے ہیں ان پر ظلم کی انتہا کرتے ہیں جو یہ گھٹیا کام کرتے ہیں ان پر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے ایکشن مسلمانوں پر ان پر لیا جاتا ہے لیکن لاست میں یہی بولنا چاہتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف ہر مسلمان کو آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ جو گورمنٹ ہے مجودہ گورمنٹ یہ صرف نفرت پھلانے کا کام کرتی ہے جو عام جو ہندو مسلم بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں میں ان کو بولنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آواز اٹھائیں کہ ہم پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں کیوں نفرت پھلائی جاری ہے چند لوگ جو نفرت پھلاتے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ